اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل ساہر واسیم لاغ سویورز آپ لوگ سب کیسے ہیں آئی ہوپ آپ لوگ سب اچھے ہوں گے اور میں بھی بہت اچھی ہوں آپ لوگ کی دعاوں سے اور امید کرتی ہوں آپ لوگ سب جہاں ہوں خوش ہوں آباد ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری تمام پریشانیاں اپنی رحمت سے دور کریں آمین سو مامین سویورز یہاں میں بنا رہی ہوں پیزا پرہنٹا کیونکہ آپ کو پتہ ہے بچوں کو جو ہے نا آج کل بہت زیادہ نخرے ہو چکے ہیں تو ان کو جو ہے وہ سادہ پرہنٹا کہہ کر دیں گے تو یہ کھائیں گے نہیں تو ہم اگر ان کو پیزا پرہنٹا کہہ کر دیں گے تو یہ شوق سے بھی کھا لیں گے اور ہمارا کام بھی ہو جائے گا تو یہاں جو ہے پیزا پرہنٹا بنانے کے لیے ہم جو ہے وہ ریسیپی یوز کر رہے ہیں وہ بلکل سمپل سی ہے بہت ہی زیادہ آسان آسانی سے ہر کوئی اپنے گھر میں بنا سکتا ہے تو یہاں پہ جیسے آپ سمپل پرہنٹا جیسے بھی بناتے ہیں گول بنا لیں چکور بنا لیں یہاں پہ میں چکوری بناتی ہوں زیادہ تر تو میں نے چکور پرہنٹا بنانے کے بعد سمپل سے جو آملیٹ میں انگریڈینٹس ہوتے ہیں آپ وہ ہی یوز کیجئے کیونکہ ہمیں جو ہے وہ بچوں کو کھلانا ہے اور جو ہے اس کے اندر پیزا والے کوئی انگریڈینٹس نہیں ہیں کیونکہ پیزا میں آپ سوچیں گے کہ اس کے اندر جو ہے وہ نہ چیز ہے نہ چکن ہے تو جی ہاں اسی لئے تو میں نے آپ سکھا کہ یہ بچوں کے لئے جو ہے پیزا بناتا بنایا ہے جو کہ بچوں کو آسانی سے پٹا کے گھر میں کھلائے جا سکتا ہے تو جی یہ اس طرح ہی بلکل سمپل سے تیار ہوگا ہے اس میں آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی اور آپ کے بچے شوق سے کھا بھی لیں گے تو جب یہ بلکل تیار ہو جائے گا جس طرح سے آپ نے اس میں ریسیپی میں دیکھا تو آپ اس کو اتار لیجی اور اس کے بعد جو ہے اس کو پیزے کی طرح جیسے کٹنگ ہوتی ہے آپ وہ کر لیجی اور آپ کے پاس اگر مائنی سکیچپ گھر میں موجود ہے سمپل سا اس کو جو ہے وہ مکس کر اس کی سوچ تیار کر لیجی تو بلکل بچوں کا جو ہے وہ پیزا بناتا گھر میں بلکل ریڈی ہو جائے گا بچی جو ہے وہ کس طرح سے پیزا بناتا کھا رہی ہے بھکڑ بچے ہی بھکڑ بچے گائے ساپی بناتا کے ٹرائے کریے گا بہت مدد آلے کمر میں پیزا بناتا کیسے لگا سوئی ورز یہاں پر جو ہے وہ میں نے حقصہ کے سردیوں میں کچھ کپڑے دھوکے ڈالے ہیں لیکن یہ دوسرا دن ہو گئے آج کپڑے سوک نہیں رہے کیونکہ دھوپ نہیں نکل لی بارج ہے سب موسم ہو رہے تو اکثر سردیوں میں جو ہے وہ یہ پرابلم ہوتا ہے کہ گپڑے جو ہے وہ دل سے سوکتے ہیں تو یہ بھی ابھی تک نہیں سوکے ہیں سوئی ورز یہاں جو ہے وہ ارحم حسام اور حفظہ جو تھیم وہ پتنگ اڑانے کی بہت کوشش کر رہے تھے پر ان لوگوں سے اڑنے ہی رہی تھی اور جو ہے ان لوگ کو آتی ہی نہیں ہے سمیر بہت چھوٹے اور ارحم کو تو بالکل بھی نہیں آتی پتنگ اڑانی تو یہاں وہ سمجھ رہے تھے کہ حسام سے شاید اڑ جائے گی لیکن ان لوگوں نے اتنی شش کی اس کے باوجود ان لوگوں سے پتنگ نہیں اڑ رہی تھی اور ارحم کا ایک پرانے حسنین اس کو پتنگ اڑانی آتی ہے اور اکثر جب پتنگ کا جب اڑانے کا سیزن آتا ہے ایک موسم آتا ہے جب آپ پتا ہے ہر کوئی اپنی چھت پر جو ہے پتنگ اڑا رہا ہوتے تو حسنین نے جو ہے نا وہ کافی سارے جو ہے وہ بڑے بڑے لوگوں کی بھی جو ہے نا وہ پتنگ کار دی تھی اور یہاں پہ اتنا زبردست مقابلہ چل رہا تھا نیکس کبھی موقع ملے گا تو میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی وہ مقابلہ کس طرح ہوتا ہے جب موسم آئے گا پتنگ اڑانے کا یہاں دیکھیں حفظہ صاحبہ جو ہے وہ بھی پتنگ اڑانے کی کوشش کر رہی تھیں ان کی پتنگ میں تو اتنے آلریڈی ٹیپ لگے ہیں تو یہ کس طرح اڑے گی بہرحال وہ تو بڑی پتنگ ہوتی ہیں جو کہ موسم کے اندر جب موسم ہوتا ہے جب آتی ہیں تو کافی سارے لوگ جو ہے وہ اپنی چھتوں پہ جو ہے وہ پتنگ بازی کر رہے ہوتے ہیں مقابلے ہو رہے ہوتے ہیں اور بہت ہی اچھا لگ رہا ہوتا ہے میں انشاءاللہ جب کبھی موقع لگا آنے والے سیزن میں میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی وہ ویڈیو شیئر کروں گے آپ کے ساتھ اور وسیم بھی یہاں پر ہوں گے تو دیکھیں گے کہ وسیم کو پتنگ اڑانی آتی ہے یا نہیں تو یہاں ان لوگوں نے بچوں نے کافی محنت کی بہت کوشش کی کافی آدھے پان گھنڈے تک ٹرائی کرتے رہے لیکن ان لوگوں کو جو ہے نا وہ پتنگ نہیں ان کی اڑی اور یہ ناکام ہی رہے اپنی پتنگ اڑانے میں تو جی یہ بیچارے جو ہے وہ تھا کھار کے پھر چھت سے نیچے ہی آگئے تھے یہاں جو ہے وہ نیچے سبزی والا آئے تھا تو کچھ چیزیں تھیں جو ختم ہوگی تھی وہ مجھے لینی تھی یہاں پر تو آپ دیکھیں یہاں پر جو ہے نا حالکہ مجھے پالک بھی لینا تھا ان سے لیکن ان کے پاس اتنا اچھا پالک نہیں تھا لیکن آپ کو پتہ ہے جو کہ تقریباً چھ ساتھ سبزی والے آتے ہیں لیکن آپ کو جو ہے وہ میں یہاں ایک میسیج دینا چاہوں گی کہ ہر سبزی والے سے آپ لوگ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ضرور خریدا کریں کیونکہ یہ لوگ بھی جو ہے وہ روجی کمانے آتے ہیں ان کی بھی بچے ہوتے ہیں گھر بر جو ان کے لیے یہ بہار نکلتے ہیں تو کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ لوگ ان سے ایسے ہی خرید لیا کریں اگر چاہے وہ اچھی بھی نہ ہو تو تو اب ہی ہو گیا تھا ہماری چائے کا ٹائم تو ہم چائے پییں گے اب چائے اور انار کا کیا کمبینیشن ہے آپ لوگ ذرا کمنٹس کر کے بتائیے گا کون کون چائے کے ساتھ انار بھی کھا لیتا ہے اور جا ہے یہ دیکھیں یہاں کیا ہو رہا ہے یہاں سے فارش ہو رہی ہے اور کس بات کی وہ جو ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کس بات کی سپارش ہو رہی ہے یہاں سپارش ہو رہی ہے نہانے جانے کی مطلب ابھی یہ جو ہے وہ ٹائم نکل چکا ہے شام ہو چکی اور اس شام کے وقت میں جو ہے آپ کو بتا ہے کہ اس موسم میں نہانا ٹھیک نہیں ہوتا بچوں کے لیے لیکن آپ کو بتا ہے بچے تو زدی ہوتے ہیں تو جو بچے زدی ہوتے ہیں وہ اپنی زد پوری کرتے ہیں اور جب وہ اپنی زد پوری کرتے ہیں تو پھر آپ کو بتا ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ تو نقصان ہوتا ہی ہے تو ابھی یہ موسم نہیں ہے مجھے تو خود اتنی سردی فیل ہو رہی ہے اور میں آپ کو بتا ہے دیکھیں کتنی موٹی شال لے کے بیٹھی ہوں سردی مجھے بہت لگتی ہے اس وجہ سے جو ہے وہ میں میں تو مو بھی بہت کم کم دھو رہی ہوں کہل رہے تھے اب موقع ملا ہے نہانے کا یہاں جو ہے بس عرم کو زد لگ گئی تھی کہ مجھے نہانا ہے نہانا ہے تو بھئی اس نے جو ہے وہ نہا کر ہی جو ہے وہ چین لیا اور آپ یہاں دیکھیں اس کو دیکھ کے مجھے جو ہے نا وہ سردی لگ رہی تھی لیکن اس کو سردی نہیں لگ رہی مغرب کی لائٹ گئی بھی تھی نا مغرب کے وقت تو اتنے سارے مچھوروں نے جو ہے وہ مجھے خون پی دیا ایک ساتھ آگئے پھر حال سے پانچ دس تو سب کو باری باری میں نے جو ہے نا وہ مارا اور مار کر جو ہے ان کی ڈیڈ باڈیز جو ہے وہ ایک جگہ جا مگیں خون جو ہے وہ میٹھا ہوتا ہے تو ان کو جو ہے وہ بہت مچھا کٹتے ہیں تو مجھے تو بہت مچھا کٹتے ہیں اور اتنے خطرناب طریقے سے کٹتے ہیں کہ بس آپ کو میں بتا نہیں سکتی سوبرز آج میں کھانے میں کیا بنا رہی ہوں کچھ بھی نہیں کیونکہ گیس نے اتنا پریشان کر دیا سیچوں سے تک بھی نہیںttے یہ طرف کے لئے کہ کچھ بھی کاشوگی چون چون تک ہے شخص تک سوا جانتی ہیں ہو تھا وہ کیا وہ کچھPerی اور اگر بنا��도 اور انسان کنی نہیں ہے تو دف Crash چولا